محمد رفی صاحب انہیں امریکہ کے چودہ الگ الگ شہروں میں چودہ کانسٹ کرنے تھے کانسٹ میں شامل رفی صاحب کے ایک جانکار امریکہ میں ہی رہتے تھے اور وہ محمد علی کو بھی جانتے تھے جب انہوں نے اس بات کا ذکر رفی صاحب سے کیا تو رفی صاحب نے ان سے گزارش کی کہ وہ ایک بار ان کی ملاقات محمد علی سے کروا دیں محمد علی کو بتایا گیا کہ ہندوستان کا ایک عظیم اور بہت مشہور گائک آپ سے ملنا چاہتا ہے تو محمد علی رفی صاحب کے بارے میں سن کر ان سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے اور انہیں وقت دے دیا رفی صاحب نے شکاگو میں چل رہے کانسٹ کو خدم کرنے کے بعد وقت نکالا اور اپنی بیوی اور چھوٹے بیٹے شاہد کے ساتھ فلائٹ سے کینٹکی پہنچے جہاں محمد علی رہتے تھے میٹنگ ایک ہٹل میں تیہ کی گئی تھی رفی صاحب اپنے پریوار کے ساتھ ہٹل کے ایک روم میں محمد علی کا انتظار کر رہے تھے تب ہی محمد علی وہاں پہنچے اور رفی صاحب سے بڑے خلوص سے پیش آئے اور ان سے ملقات کی اور ملتے ہی یہ کہا ایم دی گریٹ محمد علی فرام امریکہ اینڈ یو آر دا گریٹ محمد رفی فرام انڈیا باتچیت آگے بڑی اور پینتالیس منٹ کی میٹنگ میں باکسنگ اور سنگنگ پر ہی بات ہوتی رہی دونوں لوگ اپنے اپنے شعبے کے بارے میں بات چیت کرتے رہے میٹنگ ختم ہونے کے بعد محمد علی نے رفی صاحب کو ایک مومنٹو پیش کیا اور ان کے ساتھ تصویر کھچوائی ایک تصویر کے دوران محمد علی نے رفی صاحب سے کہا ایک فوٹو ایسا لیتے ہیں کہ آپ مجھے پنچ کیجئے اور میں واپس آپ کو پنچ کروں گا اور یہ وہی تصویر ہیں رفی صاحب اس میٹنگ سے بہت خوش ہوئے مانو ان کی کوئی ادھوری خواہش پوری ہو گئی میٹنگ کے بعد رفی صاحب نے بیٹے شاہد سے پوچھا بیٹا تمہیں کیسا لگا کیا کمال کا آدمی ہے یہ بیٹے شاہد نے کہا اببہ مزہ آ گیا اس طرح سے یہ ملاقات یادگار بن گئے